اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوں گے اور استفادہ کر رہوں گے ناظرین اس سے پہلے ہماری گفتگو کئی اہم مسائل پر ہو چکی ہے آج بھی انشاءاللہ کچھ اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں سعودی عربیہ کے مشہور شہر ریاض سے شیخ مقصود الحسن فیزی حفظہ اللہ اسی طریقے سے ہمارے درمیان شیخ قفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان محترم جناب شاکیل احمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو چند اشعار سنائیں گے ناظرین قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں موضوع کو آگے بڑھائیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کی جائیں اس لئے میں گزارش کروں گا جناب شاکیل احمد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں چند اشعار پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بظاہر تو یہ دنیا خوب سورت ہے سہانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوب سورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے کبھی ترا کے چلتا ہے کبھی بلکھا کے چلتا ہے کبھی بلکھا کے چلتا ہے تو جس پر ناز کرتا ہے وہ دو روزہ جوانی ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوب سورت ہے سہانی ہے نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانا اگر تو خود کو کہتا ہے میرے آقا کا دیوانا میرے آقا کا دیوانا تو پھر داڑی کے بارے میں یہ کیسی آنکانی ہے تو پھر داڑی کے بارے میں یہ کیسی آنکانی ہے ہمیشہ کامی آمینے قدم اس کے ہی چومے ہیں ہمیشہ کامی آمینے قدم اس کے ہی چومے ہیں قدم اس کے ہی چومے ہیں محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان مانی ہے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان مانی ہے وہی اللہ کے محبوب کا محبوب ہے محسن محبوب ہے محسن کہ جس مومن کے پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے نہیں اس کے سوا کچھ اور اہلِ حق کے دامن میں اہلِ حق کے دامن میں اہلِ حق کے دامن میں فقد قرآن و سنت ہے ہمارے گھر کے آگن میں بظاہر تو یہ دنیا خوب سورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے اسلام علیکم جزاکاللہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھا آپ نے بڑی پیاری آواز میں انہوں نے آپ کے سامنے چند اشار رکھے اللہ اسے قبول فرمائے شیخ اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کن لوگوں کے لئے رخصت ہے روزے میں آج کی گفتگو ہماری اس موضوع پر ہوگی کہ شریعت کی روشنی میں کن لوگوں کے لئے قضا ہے یعنی کن لوگوں کو قضا کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر قضا رکھی ہے ان میں مسافر ہے مریض ہے مریض کی کچھ تفصیل ہے جو بعد میں آپ کے سامنے آئے گی حیض اور نفاس والی عورت ہے اور جمہور علماء کے نزدیک حاملہ اور مردعہ عورت ہے یہ وہ ہیں جن کے اوپر قضا ہے جیسا کی وہ حدیث جو سنن اربعہ کے اندر حضرتِ انس بن مالک القعبی یہ انس بن مالک قادمِ رسول نہیں ہیں یہ انس بن مالک القعبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ایک واقعہ کہ ذکرے میں کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ تناول فرما رہتے ہیں تو آپ نے مجھے دعوت دی بلکہ آپ نے مجھے بلایا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول میں روضے سے ہوں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ وضع عن المصافر نصف الصلاة والصوم وعن الحامل والمورد اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے اوپر سے آدھی نماز معاف کی ہے اور مسافر پر سے روضے کو ساقط کیا ہے ظاہر بات ہے وہ قضا کرے گا اسی طریقے سے حاملہ مردعہ عورت کے اوپر تو ان لوگوں کے لئے اجازت ہے بشروط اجازت ہے بشروط کی وہ لوگ روضے کو قضا کرنے ہیں انشاء کی روضہ جو قضا کرنی ہے یہ کب تک کرنی ہے ان کو کیا اس کے لئے کوئی حد متعین ہے جی ہاں بالکل حد اس کے لئے متعین ہے دیکھئے جہاں تک جواز کا تعلق ہے وہ تو یہاں تک کی دوسرا رمضان آ جائے دوسرا رمضان آ جائے اس کی دلیل کیا ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میرے اوپر رمضان کے روضے رہا کرتے تھے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ کے بارے مشہور رہا کرتی تھی کہ آپ کب مارے گھر آ جائے کب ضرورت پر جائے کیا ہے اس لئے میں روضہ قضا نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کی شعبان میں میں روضے قضا کر لیتی تھی کیوں؟ اس لئے کی شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روضے رکھتے تھے حتی کہ بعد روایات سے اشارہ ملتا ہے کہ تقریباً پورے مہینے کا آپ روضہ رکھا کرتے تھے تب مجھے اتمنار رہا کرتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ سے رہیں گے اور میں اپنے روضے کو پورا کر لے رہا ہوں یعنی دوسرے رمضان تک وہ دوسرے رمضان سے اس کے بعد مؤخر کرنا جائز نہیں ہے اس لئے یہ کہ اگر یہ مبادرہ یہ جلدی نہ کرتی اللہ کہ کوئی عذرہ آ جائے شرعی تو الگ مسئلہ ہے شکر شکر یہ رخصت ہے یہ اجازت ہے کہ دوسرے رمضان تک وہ رکھ سکتا ہے جب بھی اس کو موقع ملے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہر میں یہ خیال آتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے یہ ہم پر ضروری ہے یہ قضاء ہے جو شریعت کی روشنی میں ہے پتہ نے زندگی ملی نہ ملی رہی یا نہ رہی تو جتنا زلدی ہو سکے اسے پورا کر لے یہ دوسرا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے اور اصل تو یہی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث کے بھی یہ اشارہ ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہا کرتی تھی اس لئے قضاء نہیں کر پاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم عکسی یعنی اس کا مانا کیا ہے اگر ہمارے سامنے یہ عذر نہ ہوتا تو میں قضاء کر لیتی اور یہی بہتر ہے علماء کہتے ہیں کہ یہی جلدی کرنا قضاء کرنے میں بہتر ہے کیوں اس لئے کہ اس میں کئی فائدے ہیں ایک فائدہ تو ہے کہ انسان بری ادھمہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب اسے آ کر کے دبوچ لے ہے کی نہیں کسی کو یہ معلوم نہیں ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ انسان جتنا جلدی اس سے ہو سکے وہ قضاء کر لے دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز موجود ہے جسے عربی میں تصویف کہتے ہیں اور یہ نفس امارہ اور شیطان کی ایحا کی وجہ سے ہے اچھا آپ کر لیں گے اچھا آپ کر لیں گے اچھا آپ کر لیں گے ہم لوگ بچپن میں وہ قصہ سنتے آئے اے نا تو چل میں آتا ہوں والے کہ نہیں ہے نتیجہ ہوتا کیا ہے کہ پورا وقت گزر گیا اور اپنا کام نہیں کر پیا تو اس طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں ہاں اب کرتے ہیں ارے پورا رمضان باقی ارے پورا رمضان پورا سال باقی ہے پورا سال باقی ہے ہوتا کیا ہے اس طریقے سے اب آج کل کرتے کرتے پورا وقت گزر جاتا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے یا تو اگر اپنے دین اور تقوی کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو وہ معاملہ بلکل ہٹل جایا کرتا ہے ہے نا اور اگر اپنے ایمان اور تقوی کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے یعنی اس ناحیے سے کہ وہ روزے کی قضہ ہر حالت میں کرنا چاہتا ہے تو وہ مشکل و مشقت کے اندر پڑ جاتا ہے اس لئے کہ اب اس کے پاس وقت کیا رہتے ہیں محدود رہتے ہیں مشقت میں پڑ جاتا ہے اس لئے بھی اہل علبہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کی قضہ جلدی کر لینی چاہیے تیسری چیز دہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ایک صفت بیان فرما رہا ہے والسابقون السابقون ہے نا فاستبقوا خیرات ہے کہ نہیں ہے تو یہ مومن کی ایک صفت ہے اب اس کا دل کیسے گوارہ کر رہا ہے کیسے گوارہ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا ایک فریدہ ہے اور وہ فریدہ جو اسلام کا رپن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اسلام کا رپن ہونے کی حیثیت یعنی اس کے بارے میں اگر انسان ذرا سے شبہہ کر لے کہ یہ چیز ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں تو انسان کافر ہو جائے گا جی جزاک اللہ شیخ ہے کہ نہیں تو پھر کیوں تاخر کر رہا ہے جی 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 جزاک اللہ شیخ آپ نے اہم رہنمائی کی اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا قضاء کے لئے تسلسل ضروری ہے یعنی کسی کے ایک مہینے کے یا بیس دن کے یا پندرہ روزے چھٹے ہو جئے ہیں تو کیا اس کے لئے تسلسل ضروری ہے دیکھئے تسلسل کے ضروری ہونے کی کوئی دلیل نہیں جی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ بندہ اسے جس طریقے سے رمضان کا روزہ مسلسل رکھتا ہے ویسے اس کی قضاء کرے بہت سائے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تسلسل کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ تو صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ رمضان کے روزے کیا حکم الگ ہے وہاں کسی بندے کو اختیار نہیں آگے اور پیچھے کرنے کا درمیان میں وقفہ دینے کا اختیار نہیں ہے وہ ایک وقت کا ملزم ہے کہ اسے اتنے ہی وقت میں اسے ادا کرنا ہے لیکن غیر رمضان میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا ہے جس کو شریعت نے مطلق رکھا ہے اسے ہمیں بھی مطلق رکھنا چاہیے اللہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرو یہ نہیں ہے کہ اس گنتی کو ترتیب کے ساتھ پورا کرو یہ ہے کہ بعد اہل علم نے یہ چیز کی ہے اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہے کہ اسے ہم نہ سنت قرار دے سکتے ہیں نہ اس کے اوپر لازم قرار دے سکتے کہ کہ جس طریقے سے رمضان مصدد شوٹا ہے اس کو پورا کر لی الگ مسئلہ ہے لیکن ہم اس کو جب تک اس سلطلے میں کوئی نص موجود نہ ہو اس کے اوپر اس کو لازم نہیں کر سکتے یعنی تسلسل ضروری نہیں جزا کللہ شکر شکر اسے سے مطالق ایک سوال ہے جیسے کسی رمضان کے روزے چھٹے ہوئی ہیں قضہ ضروری ہے تو دیگر ایام میں اسے کرنے ہیں تو قضے کو مؤخر کر نفلی روزے رکھ سکتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے آدمی کے اوپر رمضان کے روزے باقی ہیں اور ان کو پورا میں اس کو پورا کرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے رمضان کے بعد جتنا جلد ہو سکے جو روزے فوت ہوئی ہیں قضا ہوئی ہیں اس کو پورا کر لیں اس کے بعد نفلی روزے رکھنا شروع کرے لیکن اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قضا کر سکتے جبکہ جو قضا کی روزے ہیں انہیں آپ پیشے کر بھی سکتے ہیں تو اس اعتباس سے اگر کوئی دشواری محسوس کرے کوئی یہ سوچے کہ ہم بعد میں قضا کر لیں گے اور یہ جو نفلی روزے ہیں اسے ہم پہلے رکھ لیں تو رکھتے ہوں گی عرفہ کے کبھی نہ رکھتے ہوں گی محرم کے کبھی نہ رکھتے ہوں گی حسن ازم تو یہ ہے بلکہ بات روایتوں میں آتا بھی ہے تو یہ روزے رکھتی تھیں اور رمضان کے روزے رہ جاتے تھے اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر آدمی کوشش تو یہی کرے کہ پہلے مکمل کرے لیکن اگر آدمی کسی وجہ سے مؤخر کرنا چاہتا ہے تو مؤخر کر سکتا ہے البتہ ایک چیز اور میں واضح کروں شیخ نے الحمدللہ اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے کہ جو آدمی بلا وجہ اپنی روزوں کو بہت زیادہ مؤخر یا تک رمضان اگلے رمضان تک رضی اللہ عنہ جو اللہ کی بیوی بیوی کا معاملہ کیا ہوتا آپ جانتے ہیں کہ شہروں سے پوچھنے کے بھی مسئلہ رہتا ہے روزہ رکھنا نہیں رکھنا نفلی روزہ ہے اور جو روزہ بھی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے اللہ کی نبی سسم سے بات چیت ہو کوئی اور مسئلہ رہا ہو لیکن اس کے ہو سکتا ہے کہ اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی روزے سے ہیں میں بھی اس میں روزے سے رہوں یہ وجہ ہو سکتی یا کوئی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شابان میں موقھر کر رہی تھی لیکن اسے عام آدمی مرد حضرات بھی دلیل بنا لیں ہم بھی دورت ہر شخ جس کا پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں ہر آدم اس کو دروی بنا کے وہ تک لے جائے ہم شابان میں مکمل کریں تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا بہرحال آپ کا سوال ہے آدمی کوشش یہی کرے جیسے رمضان گزرا جیسے موقع ملے فوراں وہ قضاء کر جائے گا تو اس ویسے اگر آدمی کوئی موقع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جیسے کہ اممہ رضی رضی ملتا ناظرین دیکھا آپ نے واضح انداز میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ قضاء روزے جتنا جلدی ہو اس لئے کہ بعض نفلی روزے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں بعد میں اسے آدمی نہیں رکھ سکتا ہے اسی موقع سے اسی وقت میں رکھنا ہوتا ہے اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھئے قضاء روزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آدمی کو رخصت دی گئی ہے یہ موقع ہے جیسا کہ دوسرے رمضان تک اسے پورا کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض لوگ سوچتے ہیں جو جاڑے کا موسم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا آدمی کے لئے تھوڑی آسانی ہوتی ہے تو کیا آدمی اگر یہ مؤخر کرنا چاہے کہ ابھی میں نہیں رکھ سکتا ہوں ہم اس جاڑے کی موسم میں رکھیں گے تھوڑی آسانی ہوگی تو آدمی ایسا کر سکتا ہے دیکھئے کر سکنا یہ تو بہت وسیع لفظ ہے کر سکنا یہ تو بہت وسیع لفظ ہے اس پر کسی کو چھبا ہو لیکن بڑی مثال کے طور پر ایک مزدور طبقہ کبکے کا انسان ہے ایک ایسا شخص ہے جسے بریٹ پریشر کی بیماری ہے ایک ایسا شخص ہے جسے کچھ سوگر کی بیماری ہے ظاہر بات ہے وہ جتنا دن لمبا ہوگا اور اتنا ہی گرم ہوگا اس لئے اب اس کے لئے روضہ رکھنا کیا ہے ایک مشکل کام ہے آخر بریٹ پریشر کے مریض نے جو رمضان میں روضہ افطار کیا ہے ایک ہو سکتے کہ مسلسل روضے نہیں رکھ سکتا تھا ہے گی نہیں یا تو یہ ہے کہ مرد لاحق ہوا پیاس لگی سوگر بڑھ جانے کا خطرہ ہوا بریٹ پریشر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کسی ایسے عدر کے اندر ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ان کے لیے تو سردی کا موسم اللہ طرف سے ایک نعمت ہے جی 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 ایک حدیث میں بھی آیا کہ غنیمت الباردہ غنیمت گرمی کے اندر روضہ رکھنا کیا ہے یہ بڑی آسانی سے ٹھنڈے سے گویا کی غنیمت مل گیا ہے لوگوں کو ہے گی نہیں ہے تو سردی کے موسم میں روضہ رکھنا یہ تو بڑا آسان کام ہے تو اگر کسی بھائی کے سامنے اس قسم کا کوئی عذر ہو کوئی آدمی بڑی محنت کرتا ہے یا بڑا سفر میں رہا کرتا ہے یا اور ایسی کوئی چیز اس کے سامنے مشاکل رہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں روضہ رکھنا اس کے اوپر مشقت کا صوب بنتا ہے یہ کیسے ہوتے ہے کہ انسان کے لئے آفس حرق کی بات نہیں ہے انشاءاللہ ان کے عذر میں کوئی کمی نہیں ہو ناظرین دیکھا آپ نے یہ بھی سوال بہت زیادہ عام ہوتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ چونکہ دوسری رمضان تک رخصت ہے اجازت ہے آدمی رکھ سکتا ہے تو کیا جاڑے کی موسم میں اگر اس کے لئے دکت ہوتی ہے تو کوئی موزائکہ نہیں وہ جاڑے کے موسم میں اسے رکھ سکتا ہے شیخ اسی سے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے قضاء روزے چھوٹے ہوئے ہیں کئی سال کے ہو گئے ہیں یا ایک ہی سال کے ہیں اسے یاد نہیں کہ کئی کتنے روزے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں تو ایسے صورت میں وہ کیا کرے دیکھئے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے آخری کی ایک ہی سال کے ہیں لیکن اسے یاد نہیں تو اسے اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اولاں تو اسے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ اس کی کوتاہی کیسے ہوئی کتنا بڑا فریضہ ہے اللہ کا اس لامان کا رکن ہے اور کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم بھول کیسے گئے سوچنے کی بات ہے اگر آپ کے پاس کسی کا قرض ہو اور آپ کہیں بھول گیا ہوں کہ میرے پاس کتنا ہے تو تو بات اس کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالی کا قرض ہے اسے اللہ تعبہ استغفار کرے اگر کوتاہی ہو گئی اس کے بعد اسے چاہیے کی احتیاط کا پہلو غالب گمان اس کا کتنا ہے غالب گمان اور یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے پیچھا چھوڑانا یہاں مقصد نہیں ہے رمضان کے روزے کی ایک حکمت ہے ہماری تربیت کرتا ہے اس حکمت کے اوپر انسان اللہ کا بندہ ہے انسان اللہ کا بندہ اس معنی میں جیسے کہیں کہ آپ فلا کے نوکر ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کو فلا کی دل کے خوشی کے ساتھ اتمنہ تھا تو ان کی کھا لیا اور جا کہا رک جاؤ ہم ہمیں پر رک گئے تو روزہ اللہ کی عبودیت پر کرتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں تمہیں اس چیز کو نہایت ہی نیک نیت ہی اور دل کی فراخی کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں بھائی کتنی ہوں گے یہ نہیں کہ ہاں ہمیں اپنی ذمہ داری سے اللہ کے سامنے سبک دوش ہونا اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے لہذا اس میں غالب گمان دیکھے کہ اس کا غالب گمان کتنا ہے اگر اس کو شک ہو جائے کہ ہمارے روزے تین ہیں یا چار ہیں تو اسے چار رکھنا چاہیے ہے اگر نیش ہے جس طریقے سے نماز میں ہے کہ انسان کو شک ہو جائے کہ ہم نے تین پڑھی یا چار پڑھی تو یہ کتنا شمار کرنے جائے تین احتیاط کا یہی پہلو ہے اسی طریقے سے اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہے اسے کتنا شمار کرنا چاہیے گویا کہ ہمارے تین ہوئے ہیں چار باقی ہیں ہے نا تو اس کو چار پورے کرنے چاہیے غالب گمان کی بنیاد پر اور کئی سال کے اگر روزے ہیں تو یہ تو بہت بڑی سمجھ یہ کبیح سی چیز ہے انسان کے اللہ یہ کہ اس کے سامنے کوئی عدر رہا ہو ایک عدر یہ ہو سکتا ہے جو پورے سال چلتی رہی ہے پھر اس کے بعد شفا مل رہی ہے یا ہماری کسی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ اس کے روزے قضہ ہو گئے تھے پھر رمضان کے روزے قضے ہوئے پھر اس کے بعد حمل کا مسئلہ آ گیا اور حالت حمل میں روزہ نہیں رکھ سکتی اس کے بعد رضاعت کا پورا سال گزر گیا تو اگر ایسا کوئی عد رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے نیک نیتی کے ساتھ جتنے اس کے روزے چھوٹے ہوئے اس کو پورا کر لیں لیکن اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے صرف استغفار میں بلکہ توبہ ضروری استغفار معمول گناہوں پر ہوتا ہے لگوشات لگوشوں پر ہوا کرتا ہے لیکن توبہ کے لئے ضروری ہے جو بڑے اس نے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ہے گی نہیں اللہ تعالی سے توبہ کرے استغفار کرے پھر اس کے بعد جو روزے باقی رہ گئے ہیں اس کو وہ انسان پورا کرے اور بعض صحابہ کا اس کے ساتھ فتوہ بھی ہے کہ وہ کیا دے وہ فدیہ بھی ادا کرے لیکن چونکہ اس پر کوئی شرعی نص موجود نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے صرف اپنے روزے پورا کریں لیکن توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں آپ کے ساتھ پیش آتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا کتنا روزہ چھوٹا ہوا ہے کتنا پورا کرنا ہے یہ بڑے تعجب کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ قضاء روزے جو ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں ہمیں انہیں ادا کرنا ہے ایک ضروری چیز ہے اور آدمی اس سے غافل ہو جائے اسے پتا ہی نہیں یہ تعجب کی بات ہے یہ انسان کے دین سے دوری کا معاملہ ہے اس کے تقویٰ کے فقدان کا معاملہ یہ نظر آتا ہے ایسی صورت میں آدمی کو پیش کیا جائے دیکھ شیخ ایک سوال یہ بھی ہے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھ رہا ہے آخر ایام میں اگر انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہو گا دیکھیں اس معاملے میں کچھ لوگ یہ غلط سمی پائی جاتی ہے رمضان رکھ رہا ہے مالی پندرہ تھی لیکن احادیث جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو فوت ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری ختم ہے اب اس پر کوئی چیز فرض نہیں رہی گی جب انسان مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا صحیح مسلم کی روایت ہے تو اگر پندرہ رمضان کو اس کی موت ہو جاتی ہے تو اب پندرہ رمضان تک ہی روز اس کو فرض تھے جی اگلی روز اس پر فرض ہی نہیں ہوئے تو قضا کرنی کی ضرورت نہیں پچیس رمضان تک پہنچا اور فوت ہو گیا تو اب باقی روز اس پر فرض نہیں ہوئے تو اس کی رشتداروں کو قضا کرنی کی ضرورت نہیں تو اس مسلم میں بلا وجہ رشتداروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آدمی جب تک زندہ تھا جب تک اس پر واجب تھا بیش رمضان میں فوت ہو گیا تو جتنا زندہ تھا اتنا روز رکھا اب اگلا روز جو اس سے رہ گیا اس کی حیات نہیں ملی اس فرض ہی نہیں تھا اس لئے اس کی ضرورت نہیں جزا کر اللہ شیخ شیخ اسی سے مطالق اور سوال ہے کوئی آدمی تھا اس کے ذمہ روز تھا قضہ تھا وہ پورا نہیں کر پایا اب وہ مر گیا تو اس کے روزے کو کیسے عدا کیا جائے گا کون لوگ عدا کریں گے دیکھ یہ پورا کرنے کا موقع ملا یا نہیں ملا موقع ملا یا نہیں ملا موقع اگر نہیں ملا اور اس کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر ایک شخص سفر کے لئے نکلا پچیس رمضان کو بیس رمضان کو سفر کے لئے نکلا ظاہر بعد اس کے لئے اللہ تعالیٰ طرف سے رخصت ایک روزہ قضا کرے اب پہلے ہی شوال کو اللہ تعالیٰ ہر ایک حفاظت فرمائے لیکن اگر پہلے ہی شوال کو اس کا انتقال ہو گیا تو اب اگرچہ اس کے اوپر روزے باقی ہیں لیکن اس کی قضا نہیں کیوں اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اذن سے روزہ افتار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے موقع اسی پر آپ دوسری مثالوں کو قیاس کر سکتے ایک شخص بیمار تھا اس کی بیماری پچیس رمضان سے شروع ہوئی اور پندرہ شوال تک بیس شوال تک چلتی رہی اور اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو اب اس کے روزوں کی قضا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اسے موقع نہیں ملا ہے کہ وہ روزہ قضا کر لے البتہ وہ شخص جسے موقع ملا روزہ قضا کرنے کا موقع ملا لیکن وہ روزہ قضا نہیں کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ ممات وعلی صوم سام عنہ ولی جس شخص کا انتقال ہوا اور اس کے اوپر روزے تھے فرد روزے تھے بعض اہل علم نے اسے صرف نظر کے روزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے عام حدیث ہے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب ہو دو رکعت پڑھے بگیر نہ بیٹھے تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس شخص کے ساتھ وہ معاملہ خاص تھا جیسے کہ ہمارے بعض لوگوں نے اس کی تعویل کرنا چاہی ہے کہ ان کے ساتھ خاص معاملہ تھا ہے گی نہیں تو اسی طریقے سے آپ نے یہ ایک عام حکم دے رکعہ تعالیٰ کی دین اور خضہ ہیں لہذا اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے ان روزوں کی خضہ کریں جی 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 ناظرین دیکھا آپ نے بڑے ہی واضح انداز میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا اس کے ذمہ کچھ روزے باقی تھے اس کے لئے رخصت تھی اس نے نہیں رکھا اور پھر اسے موقع نہیں مل پایا کہ اسے آدھا کرے اسے پورا کرے تو ایسی صورت میں اس کے کرزوں کو پورا نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اسے موقع نہیں مل پایا اللہ کے طرف سے رخصت تھی ناظرین ہمارے لئے موقع ہے اسی سے مطالق ایک اور سوال شیخ کی خدمت میں ہے شیخ ایک سوال یہ ہے کہ اس کے جو ورسہ ہوں گے جو اولیاء ہوں گے وہ اسے پورا کریں گے لیکن کیا دس دن کے یا پندرہ دن کے روزے چھٹے ہوئے ہیں کیا کئی لوگ مل کر ایک دن میں رکھ سکتے دیکھئے یہ مسئلہ ہے اہل علم نے اس موضوع کو بھی چھیڑا ہے کہ آیا کئی آدمی مل کر ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں اور قدیم زمانے سے امام نووی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اہل علم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اور ٹھوٹے ہوئے قدہ روزوں میں فرق کی ہے کہ وہ روزیں اگر رمضان کے ہیں یا وہ روزیں اس کے اوپر نظر کے ہیں تو ایسے روزوں کی قدہ کئی آدمی یعنی دس ورثہ بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے یعنی مل کر اس طریقے سے اگر ایک کو مد نظر رکھا گیا ہے اور یہ کمی پیش آتا ہے اور آج کے ایمان کی کمزوری کے ایام میں بکتر بھی پیش آ سکتا ہے اگر وہ روز کفارہ کے ہیں علماء کے ندیق متفقہ طور پر ظہار کا کفارہ ہو یا رمضان میں جمع کا کفارہ ہو یا اہل علم کا جو اختلاف ہے قسم کفارہ جو روز ہیں کہ آیا ان میں ترتیب ہے کی نہیں یا وہ چیز ہوگی ہے نا تو اگر ترتیب کے ساتھ ہے ہے نا اب تب اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی کہ ایک ہی دن میں سارے لوگ رکھ دیں اس لئے اس میں ترتیب کو مد نظر رکھا اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا کہ اس کے اوپر روز باقی تھے تو جیسا کی پیشلی مجل میں نے کہا کہ اس کے ولی اس کے ورثہ اس کی طرف سے روزہ رکھ رکھ ہے یہاں پر دو بات ذہن میں رہے ایک بات ہے کہ حدیث میں یہی بات واضح کی گئی ہے اس کے ولی البتہ یہ ہے کہ قسم کے کفار اس قسم کی چیزوں پر یا ولد صالح یجع لہ آیا ہے ولد صالح لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی بھی دعا کرے تو اس کی دعا اس کو پہنچے گی اگر ان چیزوں پر قیاس کر کہا جائے کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کے ولی وہی اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اگر کوئی اس کا دوست ہے اس کا کوئی ساتھی ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اولیاء اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے دوست کو اپنے عزیز کو اپنے ساتھی کو اللہ کی اس ذمہ داری سے بری کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ خود اگرچہ ہم نے رکھی ہے کہ روزے کی دو قسم ہے یہ بات پوری ہو جائے تو جو اس کی طرف ہم آتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ آیا یہ چیز اولیاء کے اوپر واجب متعین ہے یا اولیاء کے اوپر بطور استحباب کی ہے حدیث کا جو ظاہری لفظ بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر واجب ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ جمہور اہل علی اس طرف کے ہیں کہ واجب نہیں بطور استحباب کیا ہے لیکن حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا اس لئے اولیاء کو اس سلطے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جب آپ اس کے مال کے ولی بن رہے ہیں اس کی بنائی ہوئی پراپرٹی کو آپ استعمال کر رہے ہیں دنیاوی طور پر اس اللہ کے بندے کی گردن کو آپ کیوں فضائے ہوئے ہیں اسے بھی چھڑانے کی کوشش کیجئے اب آتے ہیں اس طرف جو آپ نے یہ بات ارد کی روزے دو قسم کے جو چھوٹے ہوئے رہتے ہیں ایک روزے تو وہ ہیں مطلق ہیں جس میں تسلسل ضروری نہیں ہے یا ترتیب ضروری نہیں ہے تو ایسے اگر روزے ہیں تو ایک ہی دن میں کئی ولی مل کر رکھ سکتے ہیں مثال کے طور رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو اگر کئی اس کے ولی مل کر کے مثال دس روزے ہیں اس کے پانچ بیٹے ہیں وہ لوگ مل کر کے اگر دو دن رکھ دیں تو اس کے روزے ہو جائیں گے اس کے اوپر دس روزے ہیں اس کے دس ورثہ مل کر کے اگر ایک دن میں رکھ دیں تو اس کے روزے ہو جائیں گے ہاں اگر وہ روزے کفارہ تو ظہار کے ہیں یا رمضان میں جمع اگر اپنی بیوی سے کسی نے کر لیا آئے اس کا کفارہ ہے تو اس میں ترتیب مد نظر ہے ترتیب ہے دو مہینے کے جو روزے ہیں کفارہ ظہار یا اس کے رمضان میں جمع کا جو کفارہ ہے وہ دو مہینے کے روزے متواتر اہل علم کہتے ہیں کچھ میں اگر ایک کا کفارہ ہے یہ بعض اہل علم کے ندیق اس لئے احتیاط کرنا چاہئے اس لئے کہ ایک شاد روایت بھی ہے تین دن متواتر اس قسم کے الفاظ عبداللی مسعود سے شاید مروی ہیں تو اگر یہ روزے ہیں تو اس میں انسان کے لئے یہ جاید نہیں ہوگا کہ ایک دن مل نظر کے دوسرے روزے ہیں اگر رمضان کے نظر کے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی مزائکہ نہیں لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں جمع کر لیا تھا تو اس کے اوپر دو مہینے کے روزے ہوئے اگر اس چیز کو سمجھنا چاہئے میں جان بوچھ اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں کہ آج اس وقت لوگ بہت غفلت میں رہتے ہیں آج کل ایک تو سب سے بڑی برائی ہے کہ رمضان میں دن میں سونے کا مسئلہ رہتا ہے اور آج پہلے کے طریقے سے نہیں ہے کہ ہاں بھائی مردوں کے خوابگاہ الگ ہے اور عورتوں جرمانہ اللہ نے رکھا ہے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ تو اگر کسی کا ایسا روضہ ہے تو اس کے لئے ترتیب ضرور ہی ناظر دیکھا آپ کے سامنے یہ بات واضح انداز میں رکھی سوال یہ تھا کہ مرنے والا مر گیا اس کے ذمہ کچھ روزے تھے کیا ایک ہی دن میں اس کے ورثہ سارے روزوں نہیں رکھ سکتے کی نہیں اس تعلق سے سوال تھا شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر وہ روزے ایسے تھے جنہیں مسلسل رکھنا تھا جیسے کفار وزہار اس تعلق سے اور بھی چیز شیخ نے ذکر کی تو ایسے روزے تھے جن کو مسلسل رکھنا تھا تو ایسی صورت میں ایک ہی دن سارے لوگ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے لابہ وہ روزے جن کے اندر تسلسل ضروری نہیں ہے جیسے رمضان کے روزے ہیں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے کئی لوگ مل کر ایک دن میں رکھ معتبر ڈاکٹروں نے یا عرف میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ بھائی یہ بیماری لا علاج ہے جیسے بہت بہت بیماریوں کے بارے میں ہے یا کسی کو سخت بلیٹ پریشر ہے یا سخت سوگر ہے ایک نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تھا بارہ ادا کر دیا ہے تو اب اگرچہ اللہ کی مہربانی ہوئی اسے شفہ ہو گئی ہے تو اب اس کے اوپر روزہ رکھنا نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی رخصت سے اس نے روزہ افطار کیا تھا اور اس کا کفرہ بھی ادا کر دیا ہے ناظرین دیکھا یہ بھی اہم سوال تھا اور ایسی بیماری کی جس کا کوئی علاج نہیں ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لئے رخصت ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ علاج بیماری سے آدمی شفایاب ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے روزوں کا کیا ہوگا شیخ نے بڑے ہی پیارے انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ واقعی وہ بیماری علاج تھی ماہر ڈاکٹروں کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ صحتیاب ہوا ہے تو نہیں رکھا جائے گا اس لئے اللہ کی طرف سے اس کے لئے رخصت تھی شیخ ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے ایک سوال مختصر سا میں آپ خدمت رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ کوئی آدمی ایسا تھا جس کے بہت زیادہ روزے تھے یا مثال کے طور پر پانس سال دس سال سے اس نے روزہ نہیں رکھا یا اسی میں قضائے عمری کو بھی ہم لے سکتے ہیں اور بعد میں اس کے اندر تقوی پیدا ہوا اللہ والا ہو گئے اب رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا گئے دیکھئے اصل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے یہ اصل مسئلہ ہے کہ روزے کی قضا کرے لیکن جانتے ہیں ہمارا دین دینی رحمت دین یسر ہے اللہ نے اس کے اندر آسانی رکھی اب اگر کسی شخص کے اوپر پا آٹھ سال دس سال ایسے روزے ہیں ظاہر بات ہے ایک کام کرنے والا آدم اس کے لئے مشقت کا صحب ہے بلکہ عام کام کرنے اس کے لئے بھی ایک مشقت کا صحب ہے تو اس سلسلے میں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کے لئے مشقت شدیدہ بلکہ بسا اوقات یہ کہیے کہ انسانی عرف میں ایک محال کی شکل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ پچھلے سالوں کا کفارہ آدھا کریں کفارے کی یہ صورت ہے کہ ہر دن کے لحاظ سے ایک مسکین کو کھانا کلو گلہ نص سا گلہ اسے کیا ہے وہ دے دیں یہ اس کے لئے ہے یہ کب ہے جب کی وہ یہ سمجھتا ہے لیکن اس میں دیکھئے یہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے احساس کی ہوتی ہے یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے یہاں پر ہم آپ کے سامنے شیخ کے سامنے ہمارے سامنے آپ بہانہ بازی سے نکل جائیں گے ہم نہیں رکھ سکتے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں ہے کی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے موہ پر تلہ لگا کر کے آپ کے آدھا سے بلوائے کہ ہاں بھائی یہ رکھ سکتا تھا کی نہیں رکھ سکتا تھا شیخ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی سالوں کے روزے ہوگئے وہی میرے عزیز میں کہہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہے لیکن اگر مشقت شدیدہ نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں کیا کرے وہی ہم نے کہا مشقت کی تاجین کیسے ہوگی ہر آدم کہتا بھائی میں نہیں رکھ سکتا ہوں آج رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں دو دن چھوٹ جاتا ہے بعد میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو یہ انسان اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے وہ فیصلہ خود کر سکتا ہے کوئی عالم اس کے بارے میں فتوہ خود اگر سمجھتا کہ ہاں بھائی میرے لئے مشقت شدیدہ ہے محال کیا تک ہے تو کفرادہ کرے گا کچھ لوگ کیا ہے یہ جب سنتے ہیں تو اپنے لئے سہولت سمجھتے نماز کے بارے میں خضائے عمری روزے کے بارے میں تو اور سست ہو جاتے سوتے تین چاہ سال کے بعد پیسہ دیں گے کچھ کر لیں گے اکٹھے پڑ لیں گے تو میرے خاصے ان لوگوں کو اہل علم کا ایک دوسرا موقف ہو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ ترک جو ہے تعمد عمدن ترک کے سسلیم اور کسی سے کسی عذر کے بارے سے ترک دونوں میں فرق کیا ہے تو اگر بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عمدن کوئی نماز ترک کرے یا روزہ ترک کرے تو تو وہ ریکور نہیں کر سکتا اس کو کسی طری سے کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ میں پڑ گیا جس سے نماز کے بارے میں تعبیر دیکھیا الگ الگ من ترک السلات فقط کفر متعمدن فقط کفر جہارہ شیخ علوان نے سوی ترکی میں نکل کیا تو ترک پر کیا ہے کفر کی وعید ہے لیکن من نام او نسیہ عذر کے بارے میں ایک الگ چیز قضا ہے تو قضا جو ہے عذر سے کوئی چیز ترک ہوا تو اس پر ہے اور آمدن کسی نے ترکیا تو صرف وعید ہے ایسے روزے کے بارے میں آپ دیکھیں جو آدمی سفر میں ہے یا فلان جگہ ہے تو وہاں قضا کی بات آتی ہے لیکن جو آمدن روزہ چھوڑتا ہے کتنی سخت وعید ہے قیامت کی دن یہ ہوگا وہ آدیس میں تو دونوں جگہ نماز روزے میں ہمیں ایک وعید ملتی ہے جو آمدن ترک کرتا ہے تو گرچہ کچھ اہل علم کی رائے ہے اگر تھا رکھ لیں گے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جی جزاک اللہ شہر ناظرین دیکھا آپ نے قضا عمری کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے بات آئی یا وہ لوگ جن کے ذمہ کئی سالوں کے روزے ہیں اور قضا سے متعلق کئی اہم مسائل پر گفتگو ہوئی اور سیر حاصل گفتگو ہوئی لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید گفتگو ہم دوسرے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ